شوبیس اور فلم انڈسٹری کی چکاچوند رنگینیوں میں ایک ایسا جادو ہے کہ لوگوں کو اپنے دین سے دور کر ہی دیتی ہیں لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ پاکستانی اور بھارتی فلم انڈسٹری کے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ نہ صرف اسلام کا بھرپور علم رکھتے ہیں بلکہ حافظ قرآن بھی ہیں تو یقیناً آپ ضرور حیران ہوں گے کیونکہ شوبیس ستاروں کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہوگا آج کی اس ویڈیو میں ہم چند ایسے ہی شوبیس ستاروں کا ذکر کریں گے جو کہ حافظ قرآن ہیں انفویو کی نئی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید نمبر ایک امران حاشمی امران حاشمی بولی وڈ انڈسٹری کا وہ نام ہے جسے سنتے ہی نوجوانوں کے چہروں پر ایک پر اسرار سی خوشی دیکھنے کو ملتی ہے اور سبی کے ذینوں میں رومینز جاگ اٹھتا ہے لیکن یہ تو امران حاشمی کا ایک چہرہ ہے دوسری طرف آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ امران حاشمی نے نہ صرف اسلامی تعلیمات کو حاصل کیا ہے بلکہ وہ ایک حافظ قرآن بھی ہیں آپ کو میری بات پر یقین آئے یا نہ آئے لیکن امران حاشمی کا پورا نام سید امران انور حاشمی ہے اور انہوں نے اپنے بچپن میں نہ صرف اسلامی تعلیمات حاصل کی تھی بلکہ قرآن مجید بھی حفظ کر رکھا ہے ان کا تعلق کیونکہ ایک سید خاندان سے ہے اور ان کے والد سید انور حاشمی ایک مذہبی انسان تھے لہٰذا انہوں نے اپنے بچوں کی اسلامی تعلیمات کا بہت خاص خیال رکھا ہے امران حاشمی کے اکلوتے بیٹے آیان کو جب سال 2015 میں کینسر ہوا تو انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بتایا کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے بیماری کے دوران قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ سلسلہ سال 2019 تک ان کے بیٹے کے صحت یاب ہونے تک ایسے ہی جاری رہا نمبر دو لائبہ خان لائبہ خان پاکستان کی ایک خوبصورت اور ابرتی ہوئی اداکارہ ہیں جنہوں نے ڈراما سیریل دو بول سے اپنی کامیابی کا سفر شروع کیا انہوں نے چند ماہ پہلے ایک پروگرام گپ شپ میں انٹرویو کے دوران یہ انکشاف کیا کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں مزید ان کا کہنا تھا کہ میں جب سات سال کی تھی تو میرے والدین نے مجھے قرآن حفظ کرنے کے لیے بھیجا میں اس وقت تیسری کلاس میں تھی مگر میں نے صرف دو سالوں میں قرآن مجید کا حفظ مکمل کر لیا ان کا کہنا ہے کہ چونکہ میرا تعلق شعبیس سے ہے تو پہلے میں لوگوں کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ میں ایک حافظہ ہوں لیکن اب میں اس بات کو بتانے میں کافی فخر محسوس کرتی ہوں لائبہ خان نے کہا کہ میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں اور شاید آپ یقین نہ کریں کہ میری قرآن پاک کی تلاوت کی اتنی پریکٹس ہے کہ میں سورہ بکرا پندرہ منٹ کے اندر مکمل پڑھ لیتی ہوں سعود کاسمی پاکستانی شعبس انڈسٹری کے مشہور ترین ستارے ہیں جنہوں نے اب تک پچاس سے زیادہ ڈراموں کے اندر کام کیا ہے سعود کا تعلق ایک مذہبی خاندان سے ہے اور ان کے والد شاکر کاسمی وہ خوش نصیب انسان ہیں جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد ریڈیو پاکستان پر پہلی مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی تھی سعود کاسمی ایک حافظ قرآن ہے اور ان کی بیوی جویریا کاسمی ایک بہت اچھی ناتخوان ہے اور اس کے علاوہ بھی ان کی فیملی کے دوسرے افراد کا تعلق ملک کے بہترین ناتخوانوں اور تلاوت قرآن پاک کرنے والے افراد میں ہوتا ہے آج سعود کاسمی کرانچی کے اندر قیام پذیر ہیں اور اپنی فیملی کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور خوبصورت اداکارہ گھانا علی نے اپنے مداہوں کو اس وقت حیرت میں ڈال دیا جب انہوں نے اپنے انسٹراغرام پر اس بات کا اعلان کیا کہ وہ بھی حافظ قرآن ہیں گھانا علی نے اپنے شوبس کریئر کا آغاز سال 2015 میں کیا اور ان کی منفرد اداکاری اور خوبصورت لکھ نے انہیں جلد ہی ٹوپ کی اداکارہ بنا دیا گھانا علی کا شمار پاکستان کی ایک بورڈ اداکارہ میں ہوتا ہے اس لیے یہ بات لوگوں کے لیے شوکنگ اور ناقابل یقین ہے کہ گھانا علی بھی ایک حافظ قرآن ہے لیکن گھانا کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ عزاز اپنے بچپن میں ہی حاصل کر لیا تھا گھانا علی نے سال 2021 میں کراچی کے ایک بزنس مین امیر گلزار کے ساتھ شادی کی اور اب انہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتی ہیں پاکستان فلم انڈسٹری کے لیجنڈ اداکار شفقت چیما فلم دنیا کی رنگینیوں کے برعکس اپنی زندگی میں ایک سادہ اور پرہیزکار انسان ہے انہوں نے لاہور کے اندر ایک عالم دین کے گھر آنکھ کھولی اور شفقت چیما خود بھی نہ صرف حافظ قرآن ہے بلکہ قرآن کے کاری کی حیثیت سے بھی جانے جاتے ہیں انہوں نے بارہ سال تک فلم انڈسٹری کے اندر کافی سٹرگل کی اور پھر بلا آخر ان کو سلطان راہی کے ساتھ مشہور فلم کالکہ میں ایک چھوٹا سا کردار ملا لیکن اس چھوٹے سے کردار نے شفقت چیما کے لیے بڑے بڑے دروازے کھول دیئے اس کے چند سال بعد شفقت چیما پاکستان کے سب سے بڑے ویلن بن کر پوری دنیا میں ابرے شفقت چیما آج بھی نہ صرف باقاعدگی سے اسلام کو فولو کرتے ہیں بلکہ مختلف مساجد میں اللہ کا پیغام لوگوں تک بھی پہنچاتے رہتے ہیں نمبر چھے قادر خان قادر خان ایک مسلمان ہونے کے باوجود اسلام سے کافی دور تھے مگر انہوں نے نہ صرف بعد میں اسلام کو جانا بلکہ قرآن مجید پڑھنا سیکھا اور پھر اسے حفظ بھی کر لیا قادر خان نے کل تین سو سے زیادہ فلموں میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا رکھے ہیں اور قادر خان کو لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں قادر خان نے اپنی زندگی کے اندر نہ صرف اسلامی اصولوں کو اپنا رکھا تھا بلکہ حج کی سعادت بھی حاصل کر چکے تھے وہ اکثر قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور توبہ و استقفار کرتے ہوئے نظر آتے تھے قادر خان سال 2018 میں 81 سال کی عمر میں ایک خطرناک بیماری کا شکار ہو کر انتقال کر گئے نمبر سات اصد بٹ اصد بٹ حالیہ دور میں پاکستان کے مقبول ترین اداکار ہیں جن کی خوبصورتی کی دیوانی موجودہ دور کی تقریبا ہر نوجوان لڑکی ہے اصد بٹ ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین موڈل بھی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے بچپن میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اصد بٹ کو اپنی خوبصورتی اور ٹیلنٹ کی وجہ سے پاکستان بھر میں کافی شورت حاصل ہو چکی ہے اور جلدی ان کا شمار صفحے اول کے اداکاروں میں کیا جائے گا اگر پاکستان کے مشہور کرکٹرز کی بات کریں تو یہاں بھی آپ کو حافظ قرآن کافی تعداد میں نظر آئیں گے جیسا کہ پاکستان کے جادوگر سپینر کے نام سے مشہور سعید اجمل کا تعلق بھی ایک انتہائی مذہبی گرانے سے ہے اور انہوں نے بھی قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے محمد رزوان کی بات کریں تو ان کی دینِ اسلام سے قربتِ میچس کے دوران بھی نظر آتی ہیں کیونکہ وہ بھی ایک حافظ قرآن ہیں اور اسلام سے پیار کرنے والے انسان ہیں اس کے علاوہ پروفیسر کے نام سے مشہور پاکستانی کرکٹر محمد حفیظ بھی حافظ قرآن ہیں اور پاکستان کے سابق کپتان سرفراز احمد بھی نہ صرف حافظ قرآن ہیں بلکہ ایک بہت اچھے نات خوان کے طور پر بھی جانے جاتے ہیں محمد حفظ